آج کی کلاس میں ہم گیسنگ این ایکسپلیننگ میننگ مینز کوئی بھی ان فیملیر آپ کا کوئی ورڈ ہو یا ایکسپریسن ہو یا ایڈیم ہو یا فریزل ورڈ ہو تو اس کی میننگ کیسے گیس کریں گے کیسے پتا کریں گے اس کا کیا مین ہے کیونکہ دیکھیں کافی سارے ورڈز ہیں اس ورڈ میں تو سب ہی ورڈ کو پوسیبل نہیں ہے یاد کرنا اگر کوئی سٹرینج ورڈ یا آپ کو سٹرینج ایکسپریسن یا ایڈیم وغیرہ مل جاتا تو اس کو میننگ گیس کیسے کریں گے اس کے کچھ کلیوز دیئے گئے ہیں اس یونٹ میں یہ یونٹ ہے آپ کا فور گیسنگ این ایکسپلیننگ میننگ کیسے گیس کرتے ہیں اور کیسے پتا کریں گے اگر کوئی سٹرینج ورڈ آپ کو مل جائے آپ اس سے unfamilier ہے تو دیکھیں کیسے یوز کریں گے کچھ کلیوز ہیں دیکھیں ورکنگ آؤٹ یا ورکنگ آؤٹ میر ہے آپ کا گیسنگ یہ کہہ لیجے فائنڈ آؤٹ کہہ لیجے فائنڈنگ آؤٹ میننگ فرم کانٹیکسٹ کوئی بھی کانٹیکسٹ یا سینٹنس دیا گیا اس کے آپ کے کچھ ورڈ جو آپ کے فیملیر ہیں آس پاس کے ورڈوں سے پتا پڑ جائے گا کہ اس کا کیا مین ہو سکتا ہے تو دیکھیں there are number of clues you can use to help you understand the meaning of an unfamiliar word کئی سارے ایسی clues ہیں جو آپ کو جب آپ انہیں use کریں گے تو آپ کو یہ مدد کریں گے کسی unfamiliar word کا مین جاننے کے لیے اس کا وہاں کیا sense ہو سکتا ہے دیکھیں the context in which the word is used کسی context میں اگر کوئی ایسا word use ہوا ہے تو کیسے پتا کریں گے اس کی meaning کیسے guess کریں گے دیکھیں ایک تو visual clues ہے visual clues کا مطلب ہے کہ اگر کوئی پکچر ایسی چل رہی ہے یا footage ہے آپ کا tv footage ہے اور یا کوئی آپ کا diagram دیا گیا ہے یا آپ کا کوئی picture بغیر آئے تو اس سے آپ پتا کر لوگے کہ یہاں پر یہ word جو use ہو رہا ہے تو اس کا کیا sense ہے بھئی اب اس میں دیکھیں انہوں نے بولائے کہ visual clues کچھ آپ کو picture بغیر ایسی ہوتی ہیں اس سے پتا پڑے گا for example a picture in a book یادی کوئی picture ہو کسی book میں یا film footage ہو tv وغیرہ news وغیرہ میں broadcast میں تو اس سے پتا پڑ جائے گا کہ اس کا یہاں کیا مین ہے کس بارے میں یہ بات ہو رہی ہے کس بارے میں یہ news ہے آپ کی تھوڑا بہت آپ گیس کر لیں گے وہاں پر your own background knowledge about a situation یادی کوئی news چل لیے یا کوئی بات ہے آپ کی اور اس کے پہلے آپ کو اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی بیگرانڈ نولیج ہے تو ایزی لیے آپ تھوڑا گیس کر سکتے ہیں اس کا یہاں کیا مین ہے جو ورڈ آپ کی use ہو رہے ہیں situation یہ سب سمجھا ہو گیا your own background knowledge about a situation for example جیسے انہوں نے بولا ہے if you already know یادی آپ کو پہلے سے پتا ہے کہ there has been an earthquake in a big city کہ کسی بڑی سہر میں ایک بھوکم پا گیا ہے earthquake آپ کو یہ word آپ کے لیے یہ unfamiliar strange ہے تو آپ کو پتا ہے کہ بڑی سہر میں ایک بھوکم پا گیا ہے تو جب بھی یہ word آپ کو دوبارہ ملے گا situation دیکھے گی film footage دیکھے گی تو آپ گیس کر لیں گے کہ بھئی کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے then you will find it easy to understand the word earthquake تو آسانی سے آپ اس word کو سمجھ جائیں گے earthquake کو when you hear a news broadcast about it جب بھی کوئی news broadcast آپ سنیں گے کیونکہ دو تین دن سے لگاتا ہے اس کی جو ہے coverage ہو رہی ہے اس کی situation بتائی جاری کہ بھئی یہ earthquake آیا ہے ایسا ہوا ہے ویسا تو آپ کو پتا پڑ جائے کہ یہ earthquake کمین کیا ہے یہاں پر next آپ کا کیا clue ہے the words around the unfamiliar word اب وہ جو آپ کا جو word ہے جس کا آپ کو مین نہیں پتا اس کے آسپاس کے word کو جو آپ کے familiar ہیں یعنی strange نہیں ہیں ان کے meaning گیس کر کے بھی آپ اس sentence کا جب sense نکالو کہ تو آپ ہو سکتا ہے کہ اس کے actual یا تھوڑا آسپاس mean پر پہنچ جائیں the words around the unfamiliar word for example جیسے انہوں نے ایک example دیا ہے یہاں آپ کو اس word کا mean نہیں پتا مال لیتے ہیں سو جائنا پکڑ ون پکڑ کا مطلب ہے کوئی فول توڑ نہ تو اس نے پکڑ توڑا ون چول یلو گلیڈیو لس کچھ گلیڈیو لس یعنی تھوڑا بڑا یلو گلیڈیو لس تھوڑا اس نے اور اس کو put in her new وز اور اس کو اپنے new وز میں رکھ دی یعنی جہاں پر فول وغیرہ رکھ سجانے کے لئے تو اس میں رکھ دی اس نے تب اس میں تو فول ہی رکھ جائے گا تو سمجھ میں آ جائے کوئی فول ہوگا اب یہاں دیکھیں even if you have never seen or heard the word glad deolus اگر آپ نے یہ word نہ تو سنا ہو نہ اس کو کبھی دیکھا ہو نہ آپ اس سے familiar ہیں تو یہ آپ یہاں تھوڑا guess کر لوگے کہ کوئی نہ کوئی فول ہوگا جو اس نے طوڑ کر اپنے وز میں رکھا ہے it is clear from the context اب یہ context یعنی sentence سے ملکل clear ہو جاتا ہے کہ it is a type of flower تو یہ کہ نہ کہ کوئی فول ہوگا next ہے آپ grammatical clues اب کسی word grammatical clues کیسے پتہ کریں گے کہ adjective ہے noun ہے pronoun ہے پر پتہ اب یہ clear کہ یہ word ہے super stiches یہ super stiches جو آپ کا word ہے must be an adjective in the sentence یہ نشط روپ سے sentence میں adjective ہی ہوگا کسی پتہ کریں گے یہ سٹیکچر سے پتہ پڑے گا دیکھئے یہ sentence یہ دیکھئے alejandro یہ یا اس کا pronunciation یا j بنا ہوا h کا pronunciation ہے تو alejandro alejandro یا اس کا pronunciation ہوگا اس کا alejandro بس انگلیس میں یہ تو ایک problem ہے کہ word کچھ اور ہوتا ہے pronunciation کچھ اور دیکھے گا یہ اب ہم لوگ کوئی foreign country میں تو رہتے نہیں ہیں آس پاس جیسا سنتے ہیں سیکھتے چلے آئے ہیں جن لوگوں سے سیکھا ان کی بھی کوئی گلتی نہیں ہے کیونکہ ہماری country ہماری first language हندی ہے تو آپ ایسا کیجئے ہو سکتا ہے کہ ہم سے بھی گلتی ہو جائے کیونکہ there are millions of words in the world کئی ساری words ہیں اور ان کا ڈیفرینٹ pronunciation ہے تو کوئی perfect تو نہیں ہوگا اپنے ہیں کیونکہ ہماری language نہیں تو اگر آپ کو word مل جاتا ہے تو آپ اسے کیجئے کہ دکشنری کافی شبدہ ہو گئی ہے مووال میں انسٹال کیجئے اور اس پر pronunciation کا sound بن کر آتا اس کو pronounce کر دیکھئے کہ اس کا actual pronunciation کیا ہے اب کبھی کبھی جیسے ہم A.E.I.O.U. کو پیوپل پیوپل بولتی تے پیوپل ہے تو ایسی کئی ساری چیز ہے اب ہمارا بھارت ہے تو یہ ہماری second language ہے تو ہندی ہے تو ایسا کچھ نہیں ہے گلتی کسی سے بھی ہو سکتی ہم بلکل پر بھی ہوگا کیونکہ کوئی بھی ایڈورب یا تو ایڈورب کو موڈیفائی کرے گی تو یہاں تک اگر ہم اس کا سینس نکھالیں تو یہ بہت سپرسٹیس ہے کبھی بھی لیڈر کے نیچے سے بھی ہو کے نہیں نکلتا یعنی وہ اندوستوازی ہے وہ اتنا اندوستوازی ہے کہ کوئی انہونی اس کے دماغ میں چل رہی ہوگی کہ بھئی اگر لیڈر کے نیچے سے نکلیں گے بھائی چانس بھگوان نے کوئی ہم سے کوئی اپراد ہو گیا ہوگا اس کا سجا دینی ہوگی تو لیڈر کے نیچے سے میں نکلا کوئی انہونی ہوگئی تو بھئی میرے اوپر گر جائے اور میں ہو سکتا ہے کہ میں چھتی گرست ہو جاؤں تو یہاں پر یہ اس کا grammatically clues کہ یہ word جو آپ کا ہے جس کا mean ہے آپ کا اند بسواسی جو بلانڈ کسی پر believe کر لی اند بسواسی تو یہ adjective ہوگا definitely کیونکہ اتنا تو پتا ہونا چاہیے اب دیکھئے اور that gingerly یہ gingerly ہے as an adverb in clear اب دیکھیں یہ adverb ہے اس sentence میں یہ 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 تک اس میں یہ adverb ہے gingerly وہ دیکھیں کیسے پتا کریں گے adverb کیونکہ ایک تو پہچان یہ کہ word آپ کے l y پر finish ہو رہا ہو تو manner adverb کہ لاتی ہے اب جتنا تو جانکاری ہو ہی جائے کیونکہ اپنے انگلیس study کر رہے ہیں all the broken glasses تو یہ پر یہ sense ہے نیشت روپ سے آپ کا یہ gingerly adverb بھی ہوگا clear ہے یا سے context ہے کہ clear جو ہے ساب دھانی سے پیروں کو رکھ رہی تھی آگے یعنی بڑھ رہی تھی down the stairs یعنی stairs اوپر سے نیچے آ رہی تھی stairs بڑی ساب دھانی کیونکہ stairs پر ٹوٹے ہوئے glass کے کچھ pieces ڈالے ہوں گے تو اس سے بستی ہوئی پیرمن نہ لگ جائے تو اس سے بستی ہو نیچے آ رہی تھی and trying to award تو ایسی کیوں آ رہی تھی کیونکہ وہ broken glasses کے جو pieces ڈالے ہوں سے وہ بچ نہ چاہ رہی تھی بچ بچ کر کیونکہ پیرمن نہ لگ جائے تو اس سے clear ہو گیا یہ جو mean ہے آپ کا gingerly word clear ہے تو یہ کچھ clues دیا گیا ہے کہ word کے بارے میں کچھ information نہ پتاؤ تو کیسے پتا کرے اب similarity to other words you already know in English اب یا تو کچھ similarity ہو اب دیکھیں یہاں پر ہندی کے بات نہیں ہو رہی ہے کچھ language کے کچھ word ہے آپ کے جو english language میں آئی ہوئے یعنی ان کے word ہے ان کا اور english کے کچھ word وں کا origin جو ہے کہ لیٹن بھاسا سے یا آپ کے کسی دوسری بھاسا سے ہوا ہوگا تو ان بھاسا وں کی ہم یہ چرچہ کر رہے ہیں کہ similarity to other words you already know in english آپ کچھ word جانتے ہیں ان 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 کی اگر ملتا جلتا similarity کسی other word سے مل لئے تو اس سے پتہ پڑ جائے گا دیکھ ہے last number of words in english are made up of combination of other words ان بہت سارے words جو ہیں دوسرے words کی combination سے بنے ہوئے you may never have seen the word مان لیتے کہ آپ نے یہ word نہیں دیکھا کلی نہ دیکھا نہ سونا اس کا mean جانتے آپ تو آپ کا ہوگا head scarf تو اس سے دو word سے مل کر بنائے word head or scarf head می سر ہوتا scarf مطلب کوئی ایسا cloth ہو جو پہنا جاتا ہے سر وغیر سکاف تو اس سے clear ہو جائے گا کہ یہ کیا mean ہوگا head scarf کیونکہ انگلیز میں کئی ساری word ایسے بنی ہوئے دوسرے language کی combination سے دیکھیں for example but it is easy to work out یہ بلکل آسان ہے پتا کرنے that is scarf یہ لیے اب ایسے کچھ clues کو کیسے پتا کریں کہ کیسے word ہوتے ہیں جو انگلیز میں بنے ہوئے ہیں وو unit 73 سے 75 will help you to improve your skills in understanding how English uses everyday words to build up new concepts अब اس unit میں یہ help ضرور کرے گی improve your skills آپ کی سمجھ کو بڑھانے how English uses कैسے انگریز لوگ people अप everyday word को कैसे build up करते है नही नही जो ideas कैसे build up करते है यानि पता करने के लिए mean को याद करने के next आप का structure कुछ word के structure से हम पता कर 71 तक आपको different aspects of words formation in English के आपका कौनसा prefix और कौनसा suffix से कौनसा word आपका noun adjective adverb ये पता करने के लिए ये unit में दिया गया होगा and should help you to use and should help you use those clues to make sense of strange word जिसका mean नहीं पता ग्रेमर्टिक लिकर करेक्टिस्टिक नहीं पता आपको तो आए मदद करेंगे आपको prefix and suffix तो ये unit किसमे है 69 से 61 तो similarity to a word you know in your own language अब यहां पर वही यदि आपकी mother language यदि आपकी mother language जो आप बच्पन से सुनते हैं अपने surrounding में जैसे अपना जो इंडिया का first language है वो हिंदी है if your first language is off latin यदि आपकी first language latin है यदि आपकी मात्रबास latin है और या आप of germanic origin है यानि आप Germany की है तो यू विल कम across तो आपको ये many words in English तो आपको कहीं ऐसे English में कहीं ऐसे words मिल जाएंगे that resemble words in your own language जो आपकी खुद कहीं भासाओं से मिलकर बने हुए कहीं से कुछ ले लिया कहीं किसी का origin है कहीं किसका कहीं पर क्या मीन है और धीम दीम उसका मीन चेंज हो गया जब English में आया तो ऐसे कहीं सारे language इसलिए यह बहुत broad हो गई और कहीं सारे पुन सारे दिक्कते आती है पर नाउंस करने में यह रीजन है तो make use of any other languages to know तो अब कहीं सारी language जो आप जानते हैं आप अपनी भासा में अगर कोई दूसरी language जानते हैं कौन सा यह बात हो रही है जिन का English से कोई connection है उस language की बात हो रही है बट रिमेंबर देट सम words are false friends लेकिन याद रखना उनके मतलब sound याद pronunciation ठीक वैसा ही होता है लेकिन एक जैसा होता है लेकिन दे मीन दे मीन दे सेम अ इस साउंड एफ दे मीन दे सेम उनका साउंड प्रिन से इसा होता है इनका मीन भी एक हो बट इनका हकीकत में इसा नहीं होता दे हाव डिफरेंट मीन उसका मीन कुछ अलगी होगा लग लग जैसे गिफ्ट इंगलिस में इसका मीन प्रिजेंट किसी को उपार देना गिफ्ट गिफ्ट भी अपन देते हैं और जैर भी मारने के लिए देते हैं तो पोईजन तो ऐसा मत कर देना जर्मनी में यह न बोल देना तो इंगलिस में गिफ्ट कमीन क्या हो गया उपार देना जर्मनी में जर्मन में इसका आगी तो किसी वर्ड को हमें एक्स्प्रेशन करना होगा तो यह आपके प्रेश दिये गए इनके माद्यम से आप यूज करेंगे देखिए फॉलिंग एक्स्प्रेशन आर यूजफूल वैन यूज़ ट्राइं इसको ऐसे करके अपन डिस्क्राइब करेंगे कि इस प्राबेबली सम्थिंग निस्थ रूप से यह लाइक चेर चेर जैसा प्रिंशेशन है या मीन है या इसा कोई वर्ड है इस गॉज़ टू बी सम्थिंग यह साइद ऐसा योगा या तो हम पेंटिंग में यूज़ करें यूज़ करते हम इसको या क्लीनिंग में किसीन का जो भी है मीन बताने के लिए इस टेक्सर का यूज़ होगा इस काइंड आफ वर्ड यह एक प्रकार का पक्षी हो सकता है जैसे आप मन नहीं यहां तब देखा यह प्रकार का फूल हो सकता है तो इन्होंने क्या यहां पर देखे यूज़ किया है इस टाइप ओफ फ्लावर यह निस्द रूप से आपका कोई फ्लावर होगा जैसे यह देखिए इस टाइप फ्लावर तो इन्होंने इस टेक्चर के यूज़ किया इस टाइप फ्लावर जैसे यह इस अ काइंड ओफ यह टाइप ओफ यह सौट ओफ एक ही बात है आई चिंग इड मस्ट मेरे साब से यह होना चाहिए यह हो सकता है तो ऐसे यह एक्सप्रेशन्स का आप यूज़ करेंगे जब मिन बताना होगा चलिए आगे एक्सरसाइज करते है अब आगे एक्सरसाइज अब गैस करेंगे भई पहले तो यह अंडर लाइन जो वर्ड हो देख लो आप इन अंडर लाइन जो वर्ड है उनको देखें आपको समझ में आ रहा है कि लाइप स्पेन का क्या मीन है ठीक है का क्या मीन है तो नहीं समझ में आ रहा है फिर अपने इस कॉंटेक्स को पढ़ेंगी फिर पता करेंगी تو دیکھئے تو یہاں پر لانجیوٹی یا لانجیوٹی نہیں لانجیوٹی جب آپ لانگ کو پڑھیں گے لیکن لانجیوٹی ہوگا لانجیوٹی نہیں ہوگا لانجیوٹی ہوگا یہ تو پردیشتانی انگلیس میں اسی لئے بار بار آپ کیا کریں ڈکسنری کا یوز کریئے میں نے پہلے سے ہی پرنانس اس کا دیکھ لیا تھا تو اس بجے سے میں یہاں پرنانس کر رہا ہوں گلتی کسی سے بھی ہو سکتی ہے تو آپ ایسا کیجئے کہ بیٹر ہے کہ آپ ڈکسنری کو رکھیں جب بھی آپ انگلیس سٹڈی کریں ہر ورڈ اگر آپ کو وہ unfamiliar ہے پرنانسیشن صحیح نہیں پتا پھر بھی آپ دیکھ لیجئے جیسے سی ڈبل ایلو کو چیلو بولتے ہیں جبکہ ہم سنتے چلے آ رہے تھے سیلو سیلو تو ایسے کئی ساری چیزیں تو یہاں پر دیکھیں یہ ایسے کئی سیلو ریپٹائل فیمڈ فور ایٹس سلونیس این لونجیوٹی تو یہ جو ہے وہ سیل ریپٹائل تو آپ جانتے ہوں کہ ایسے جیب جو رینگ کر چلتے ہیں ریپٹائل ہے فیمڈ یعنی یہ فیمس ہے کس کے لیے اپنی سلونیس کے لیے یعنی بہت دھی میں دھی میں چلتا ہے یہ این لونجیوٹی اور لونجیوٹی کے لیے بھی فیمس ہے لونجیوٹی کا یا کیا مطلب ہے کہ اپنی امر اپنی امر آیو کے لیے بھی فیمس ہے the giant the giant tortoise 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 دیکھئے tortoise tortoise وغیرہ نہیں ہوگا tortoise the giant tortoise of the glapgos یہ جگہ ہے کوئی glapgos کے جو بڑے بڑے وسال وسال کا ہے جو tortoise ہوتے ہیں کچھوے ہوتے ہیں may attain یعنی یہاں تک جا سکتے ہیں یعنی یہ لمبا ہی ہے یعنی ان کی length ہے تو 1.5 میٹرز تک یہ آپ کے length میں ہو سکتے ہیں and have a life span of more than 150 years اور ان کا جیون کال life span تو life سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ life ان کے جیون کال کتنا اور یہاں کانٹیکس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ اتنا year سے سمجھ جانا کہ یہ ان کی کوئی عمر بغیرہ بتا رہے ہیں تو ان کی عمر لگ بگ 150 سے بھی کبھی کبھی جادہ ہو جاتی ہے similar tortoise from southern اب دیکھئے south ویسے south وہ لے لیکن southern جب اس کو pronounce کریں گے تو صدرن ہوگا صدرن oto burg publishing اور اینتم وہ ہیں کہ یو آ 네 اس نے تابہ مینے essent lav بگ اب ان کو کافی جرورت ہوتی ہے دیکھ رہے کی وہاں پر کیئر فولی ان کول کلائمیٹ کول کلائمیٹ یعنی تھندے وارتہ ورن میں ان کی وہاں پر کافی کیئر فولی طریقے سے کی جاتی ہے اور جو ہے ایک ورم پلیس بھی ہونے چاہیے انویس دیکن ہائیبونیٹ تو وہاں پر ہائیبونیٹ کر سکے یعنی کہتے ہیں سیت ندرہ پورے ونٹر سو سکے وہاں پر سلیپ کر سکے تو ہائیبونیٹ کا مطلب ہے کہ یہ کچھ ایسے ریپٹائلز ہوتے ہیں جو سوتے ہیں کافی لمبے سمیتے ہیں تو یہاں پر یہ مین ہوگا دے گیرے ہی رہویٹ کلی اس کے دولانے پر پہلے جو مطلب ہے جب بھی بیٹیس میں کیا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی آر آ رہا ہوں لسٹ میں اور اس کے پہلے کوئی واؤل ساؤنڈ ہو تم آر کو انسٹریس کریں گے یعنی اس کو بولیں گے نہیں جیسے آپ کا سر ہے س آئی آر سر تو سر بولیں گے سی آر کار کو ک بولیں گے تو بریٹس میں یہ موسلی کچھ رول ہے ان کا use the context to work out what the underlined words mean explain them using one or other of the expressions in b expressions in b on the opposite page تو ان کا clues کا ہم use کرتے ہوئے ان کا mean پتہ کریں گے دیکھئے above مطلب اوپر trees above the trees at the edge of the meadow a meadow مطلب گھاس کے میدان کے کنارے پر کوئی سپیڑ لگے ہو تو گھاس کے میدان کے کنارے پر جو پیڑ ہیں ان کے اوپر a buzzard hangs a buzzard ہے کوئی چیز ہے ہنگس یعنی استھر ہے وہاں پر for a moment ایک moment استھر تھی وہ استھر رہتی ہے on the wind ہوا میں before پہلے کس کے پہلے shoring towards the hill یا shoring کا مطلب move fast یعنی اڑ کر جانا یا کافی اونچائی سے ہوا میں ہل کی طرف اڑنے سے پہلے تھوڑی دیر کیا ہوتا ہے ہوا میں وہ استھر رہتی ہے تو یہاں پر نشط روپ سے اتنی اونچائی پر ہوا میں ہیں تو کوئی ایک buzzard کوئی پکشی بغیرہ ہوگا تو i think a buzzard must be a kind of bird تو انہوں نے یہاں پر جو ہے بولائے کہ اسی phrase کا use کرتے ہیں انہوں نے یہاں بولائے i think میرے حساب سے a buzzard must be ہونا چاہیے ایک پرکار کا کوئی پکشی ہوگا تو clear context پتا پڑ گیا کہ یہ buzzard کا کیا مین ہوگا second دیکھیں according to some sources kurs sources کے according کے حساب سے water wall is one of the most rapidly declining creatures in britain تو یہاں پر جو water wall ہے کوئی جیو ہوگا کیونکہ creature دیا گیا ہے declining declining کا مطلب یہ ہے کہ یہ ویلوپتی کے کگار پر rapidly کا مطلب ساپلی بہت تیجی سے ویلوپتی کے کگار پر آ رہا ہے water wall is one of the most سب سے زیادہ rapidly declining creature ہے یہ سب سے زیادہ اس کی ویلوپتی ہو رہی ہے in britain میں ایک نئی سروے a new survey is now being carried out ایک نئی سروے سے یہ پتا ہوا ہے یا پتا کیا جا رہا ہے to determine how serious the threat of extinction really is یعنی ایک نئی سروے سے یہ پتا یعنی اس پر دھیان دیا جا رہا ہے یا دھان کو اکرشت کیا گیا ہے اس پر فوکس کیا گیا ہے کہ یہ اس کی جو ویلوپتی کتنی جیادہ سیریس ہے یعنی بہت ہی اب یہ نام ماتھر کے بچے ہوں گے really is یعنی ان کی جو ہے ویلوپتی بہت ہی جیادہ سیریس ہے یہ ایک نئی سروے سے پتا کیا ہے تو اس کا یہ مین ہے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ انگلیس میں سمجھ میں سب کچھ آتا ہے لیکن explain کرنا کافی difficult ہوتا ہے لیکن سمجھ میں آ رہا ہے اس کا sense کیا ہے تو کوشش کریے کہ اس sense کو سمجھنے کی using a large اب یہاں پر دیکھیں chisel ایک large chisel کا use کرتے ہوئے jack managed to knock down the old garden wall اس کا use کرتے ہوئے کوئی tool ہوگا بھئی اتوڑا type کا یا کچھ بھی ہوگا اس کو use کرتے ہوئے اس نے کیا کر دیا پرانی دیوال گرا دی chisel کوئی ایسا کوئی مطلب tool ہوگا کہنے کا مطلب یہاں کوئی ایسا tool ہوگا جس بجے سے جس کی ساہتہ سمجھنے پرانی دیوال جو ہے گرا دی فور دیکھئے سارا carried in a delicious chicken and noodle soup in a large 13 تو سارا لے کر آئی بھئی ایک delicious chicken اور noodle soup لے کر آئی کس میں in a large 13 میں تو نشط روپ سے کوئی برطن ہوگا یہاں پر کوئی container ہوگا جس میں وہ لے کے آئیے تو context سے پتا پڑ گیا اس کا کیا مین ہے ہم نے کہیں کٹوری کھائیں دونوں کی اس کی بھی اس کی بھی سبھی لوگوں نے دیکھئے we often used to walk up to the cliff top ہم اکثر walk up یعنی اوپر جاتے تھے یعنی top پر cliff پر یعنی cliff top پہاڑی کا وہ تھوڑا سا نکلا ہوا ابرہ ہوا حصہ ہوتا ہے باہر کی طرف وہ cliff بولتے ہیں جہاں پر normal آپ کھڑے ہو کر view کو اچھا طریقے سے دیکھ ہم اکثر وہاں جاتے تھی cliff top پر where we would clamber over the farms gate جہاں ہم ایک farmers کے gate کو clamber over clamber over تو اب gate کو اندر سے تو گس کے جاؤ گی نہیں اوپر jump over یا climb over کر کے جاؤ تو اس کا mean clear پتہ پڑھ رائی climb سے سمبھل دیتے اور climb over کا مطلب ہے ناک نہ کسی کو لانگ نہ بھئی اوپر سے نکل جانا جیسے کوئی دیوال ہے یا کوئی gate ہے تو ہم کیا کریں چڑھ کر بھائی اوپر سے ادھر کی طرف جانا ہے تو ایسے ایسے نکل جائیں گی clear farmers gate and to go right to the edge where the view was better اور پھر کناری پر چلے جاتے تھے وہاں سے جو view ہوتا تھا better اس کو enjoy کرتے تھے some people get really ready when they haven't had enough sleep جب وہ سون نہیں پاتے انہوں کو پریابت نید نہیں لے پاتے وہ ready ہو جاتے تو یہاں پر کیا مین ہوگا چڑے ہو جانا تو چڑے جیسا سباؤ یعنی یہاں پر ready کا کیا مین ہوگا کہ ready کا یہاں پر ہو سکتا کہ چڑ چڑ پر بھائی وہ ویکتی اگر کوئی سو نہیں پائے تو اس کا نشط روپ سے کیا ہوگا چڑ چڑ پر ہو جائے گا تو یہاں پر use your knowledge of other basic english words آپ کچھ آپ basic english words جنہیں آپ جانتے ہوگی ان کی سائطہ سے to help you work out the meaning اسے پتا کرنا ہے to underline the words and expressions ان کو express کرنا ہے اپنے simple words میں اس کو پتا کرو کہ اس کا کیا mean ہوگا اور لکھی یا write them using simpler words اور explanations for the underlined words and phrases آپ اس phrases دیئے گئے ہیں جیسے یہ phrase ہے آپ کا word combination ہے آپ دیکھئے کو آپ کو اپنے simple word میں express کرنا آپ دیکھئے on the can can پر لکھا ہوا ہے that drink is sugar free کہ یہ drink جو sugar free sugar free کا مطلب یہ ہے کہ does not contain sugar یعنی without sugar بھی بینہ sugar کے I find more مجھے more جو بہت warm hearted person لگتا ہے warm hearted کا یہ کیا مین ہے کہ more very kind ہے بہت اچھا بیٹی ہے warm hearted مطلب کہ بہت sensil بیٹی ہے دیعوان ہے warm hearted ہے اس کا دل بہت warm ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ kind person ہے very kind person i have been up to my eyes میں in work میں اپنے work میں آنکھوں تک ہو گیا ہوں یعنی کہنے کا مطلب یہ کہتے ہیں اپن ہندی میں کیا کہتے ہیں جیسے کہ پانی اب سر سے اوپر ہو رہا ہے تو سر سے اوپر ہو جو ہے بہت ہائی لیول پر ہے یا condition بہت ہی زیادہ خراب ہے اور یا کسی کی limit ہو رہی ہے تو یہ ہمین ہوگا ہندی میں تو یہ پر پانی سر سے اوپر تک تو نہیں آنکھ تک آگیا ہے یعنی سر کے نزدی گئے تو اس کا مطلب یہ بہت جیسے تھی پاک سکتے ہیں یعنی کہ سکتے سکتے آئی آل ہمار سوگا اس کا ہمار ہمار مل کو سٹریٹ سٹیشن مل مل کا مل 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 راستے ہوتے ہیں تھوڑا سا سلوپی تو اب یہ راستہ جو ہے اسٹیشن کی طرف جاتا ہے اور آج سپاس ادھر ادھر پیڑ لگے ہوئے ہیں بھائی ٹریز لگے ہوئے ہیں اور وہی راستہ اسٹیشن کی طرف جاتا ہے تو دیکھیں ہم جو ہے واگ ڈاؤن یعنی پیدل چلتی ہو نیچے کے آئے اور وہ راستہ کیسا ٹری لائنڈ سٹریٹ تھی وہ گلی کیسی تھی ٹری لائنڈ یعنی ادھر لائن ڈاؤن سے پیڑ لگے ہوئے تھے ادھر بھی ہوں گے سائے اور ٹوورز ڈہ سٹیشن اور اسٹیشن کی طرف وہ راستہ جاتا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو ہے ایک ٹری لائنڈ سٹیٹ سے ہو کر اسٹیشن گئے اسٹیشن کی طرف گئے دہ لیٹل بوائز ور فیسینیٹیڈ بائی ڈا سیمن مکسر اب سیمن مکسر اب جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ سیمن مکسر کو دیکھ کر فیسینیٹیڈ ہو گئے یعنی بہتی زیادہ فیسینیٹیڈ کا مطلب اٹریکٹیڈ کہہ لیجئے یا ہاں اٹریکٹی کہیں گے تو اسے وہ اٹریکٹ ہو گئے تھے یعنی سیمن مکسر کا مکس سیمنٹ کوئی مسین ہے جو کیا کرتی ہے سیمنٹ کو مکس کرتی ہے یا یہ سیمنٹ کو مکس کرنے کے لیے ہوتی ہے ایک ہی بات ہے سکس دیکھئے یہاں پر مور ان بور سوپس ناو ہیپ ڈیار اون سپیشل سٹور کارڈز اور آفر یو ڈسکاؤنٹ ایفی یوز ون اپ ڈیم اب زیادہ سے زیادہ آپ کی دکانے کے اپنا ہی خود کا کارڈ یعنی سپیشل کو سٹور کارڈز دیتی ہیں اس سے اگر آپ سوپنگ کرو گے اس میں پیسے ایڈوانس میں رکھنے پڑتے ہیں وہاں ریچارج وغیرہ کچھ بھی کرانا پڑتا ہوگا تو اس کو اگر یوز کرو گے تو سپیشل ڈسکاؤنٹ دیتی ہیں کچھ ایسے سوپ سٹورز ہیں تو یہاں پر یہ سٹور کارڈز کا کیا مطلب ہوگا سوپنگ کارڈز کہہ لیجئے سوپنگ کارڈز کہہ سکتے ہوگا نیکسٹ آف آئیے یہ ہو گیا آپ کا اب یہاں آپ کو کیا پریفکس اور سفکس دیکھ کر ان ورڈوں کا کیا مین ہوگا دیکھئے ڈی 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 اینگر یعنی ایسا اینگر جس پر کنٹرول نہ ہو بھئی ایسی گسہ جو آپ کی کنٹرول سے باہر ہو تو یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کانٹ بھی کنٹرول یعنی اینگر کانٹ بھی کنٹرول پری ڈینر ڈرنکس یا پری ڈینر ڈرنکس کا مطلب پری مطلب پہلے ڈینر مطلب کھانا تو کھانے سے پہلے جو ڈرنک کی جاتی ہے تو بیفور ڈرنک یعنی بیفور ڈینر یعنی ڈرنک بیفور ڈینر یہ کہہ لیجیے یا ڈرنکس بیفور ڈینر ہاں یہ ہی ہوگا نیکسٹ آپ کا بائی منتھلی ریپورٹ بائی مطلب ہے تو اب یا تو یہ کہہ لیجیے ایک ایک مہنے میں دو بار کوئی ریپورٹ آتی ہو تو اس کا یہ بھی مطلب ہے یا دو مہنے میں یہ ریپورٹ دو مہنے میں آتی ہو تو دونوں مین ہو سکتے ہیں بائی منتھلی ریپورٹ میس ہے یا تو ایک مہنے میں دو بار آئے یا دو مہنے میں ایک بار آئے یعنی ریپورٹ جو دو مہنے میں ایک بار آئے تو یہ مین نکل سکتا ہے تو یہاں پر آپ کیا بول سکتے ہو ریپورٹ that comes out either twice every month اور every two months clear ہے تو یہاں بوت مین دونوں مین ہو سکتے ہیں بائی next ہے آپ کا my ex boss اب ex کا مطلب ہے کہ پہلے آپ کا boss تھا اب نہیں ہے تو the person who used to be my boss یا your boss my ہے تو my boss ہوگا جو میلے پہلے جو ہوا کرتا تھا anti-tourist feeling anti کا مطلب ہے against clear ہے تو آپ کا یہ آپ کا جو fix ہے آپ کا prefix اس سے پتہ پڑے گا anti-tourist feelings یعنی tourist feeling کے against جو والی جو feeling ہے وہ وہ والی feeling آپ کا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ feeling that are house child to tourists یہ بول سکتے ہیں اب next دیکھئے to disconnect the telephone یعنی telephone کو disconnect کرنا تو disconnect کا مطلب ہے plug out یعنی cut the connection آپ یہ بول سکتے ہیں to break the telephone connection بول دیجئے کی بات ہے یعنی break مطلب بند کرنا telephone connection next آپ کا یہ آپ کا ہے undelivered letters undelivered یعنی آپ کا letter تیار ہے لیکن deliver نہیں ہوا یعنی letter that have not been delivered to the people they were addressed to یعنی جن کا وہ letter ہے وہ ابھی delivered نہیں ہوا ہے تو undelivered delivered letters ہو گیا تو یہ آپ کا unit finish ہوا next unit آپ کا countries کے بارے میں nationalities and languages کے بارے میں تو وہ اپنی study کریں گے کیسے ان کی language کو so کریں گے countries کا نام کیا ہوگا اور بھی کافی interesting book ہے اس ویڈیو پل like اور آپ چینل کو subscribe کریں اگر یہ class آپ کے لئے helpful رہی ہے ok thank you all of you